بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام خواجہ محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں کارمیٹ پی کے ویڈیو راج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو ریسنٹلی ایک خبر آئے ہے لانچ کی ایم جی ایچ ایس ایس انس کی اور یہ ہونے والا ہے لوکلی اسیمبلڈ یہ اس ویرینٹ کی خاص بات ہونے والی ہے لوکلی اسیمبلڈ پرائس میں تھوڑی سی ریویل کی گئی ہے تھوڑی سی نہیں پوری پرائس ریویل کی گئی ہے اور اس میں تھوڑے بہت اس میں انہوں نے ردو بدل کیا ہے پچھلی جو ان کی پولیسی تھی for example چار سال سے ویرینٹی بڑھا کر پان سال کر دی ہے یا ڈیڈ لاکھ کلومیٹر whichever comes first ایک سنگ یہ ہو جائے گا پھر فیچرز کے بارے میں بڑی چینجز ہیں پوزیٹیو چینجز نہیں ہیں نیگٹیو چینجز ہیں کچھ فیچرز ایسے تھے جو کے بیچ میں سے غائب کر دیے گئے ہیں جیسے کہ پاکستان سے ڈالرز غائب ہو گئے ہیں ان کے فیچرز بھی غائب ہو گئے ہیں تفصیل سے بات کرتے ہیں اس گاڑی کے بارے میں اور آپ کو بوکنگ کرائیٹیریا جو اس کی پرائس ریویل کی گئی ہے وہ اور فیچرز جو اس وقت اس میں موجود ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے اس سے پہلے اگر ابھی تاکہ آپ نے کار میٹ پی کے کو سبسکرائب نہیں کیا تو میک شوئی ڈو ایٹ تاکہ اسی قسم کی انٹرسٹنگ انفرمیٹیو ویڈیوز گاڑیوں سے مطلق آپ کو ملتی رہے بات کریں اگر ایم جی کی تو ایم جی جب شروع ہوئی تھی تو ایٹ ونٹ لائک تیس ٹھیک ہے پھر یہاں پہ آکے تھوڑا سا رکی اور اس کے بعد اس نے نوز ڈائیو کی ایک دھم مارکیٹ کی اگر ہم بات کریں آل ٹائم لو ہے ایم جی کی وہ کیوں سب سے سرپرائزنگ ایلیمنٹ تھا وہ تو جو معاملات ہوئے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں دیگر چینلز پہ بھی بلکہ آپ بینگ این آنر اینڈ بینگ ایم جی فین آپ لوگوں نے سرچ بھی کیا ہوگا اور اگر آنر ہے تو ایکسپیرینس بھی کیا ہوگا کہ یہ گاڑی جب بکنگ پہ آپ لے رہے تھے فل پیمنٹ دے کے بھی جو ٹینٹیٹیو ٹائم تھا اس سے ڈبل ٹرپل ٹائم بعد لوگوں کو ڈیلیوریز ملی لوگ پہلے ہی فیڈ اپ ہو چکے تھے پھر اس کے بعد پارٹس کی ایویلیبیلیٹی کا بڑا ایچو ہوا جو کہ بدستور ہے ابھی بھی تو اس چیز نے بہت زیادہ ہٹ کر دیا اس کی مارکیٹ کو پھر سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ اس کی مائلیج مائلیج سن کے آپ حیران ہو جائیں گے وی ایٹ انجن جیسی مائلیج دے رہی ہے یہ گاڑی تقریباً چھے سے ساتھ آپ کو لوکل دے رہی ہے ساتھ سے آٹھ یا نو تک آپ کو ہائیوے پہ دے رہی ہے تو کوئی کتنا بھی افورڈ کر سکے ایک پوائنٹ پہ آکے وہ کہے گا کہ یار پائی بس ہوگی میری ٹھیک ہے یہ اتنا زیادہ فیول کنزیوم کرتی ہے کہ کافی سارے لوگوں نے ہائیلی نوٹ ریکمینڈڈ اسے پٹ اپ کیا ہے اور جتنے ہونس تھے میں حیران تھا کہ وہ مارکیٹ سے بھی سستی سہل کر رہے تھے وہ اسی ویسے سہل کر رہے تھے کہ باقی چیزیں تو اپنی جگہ اوویسلی نئی گاڑی ہے جلدی جلدی خراب نہیں ہونا پار سے ضرورت اس طرح نہیں پڑنی لیکن جو خوش دلی سے یہ پیٹرول پیتی تھی لوگ پریشان ہو گئے تھے اس ویسے اس کی سیل بہت زیادہ ڈاؤن ہوگی اور ری سیل تو آلموس نہ ہی سمجھے چلیے بڑھتے ہیں جو نئی گاڑی آئی یہ کافی ساری تعریفیں ہو چکی ہیں اس کی بڑھتے ہیں اب اس کی نئی گاڑی کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ جو لوکلی اسیمبلڈ گاڑی ہے کون کون سے فیچرز اس میں سے ہوا ہو چکے ہیں اور ورنٹی بڑھا دی گئی ہے ایک سال ٹھیک ہے یہ ایک اچھی بات ہے باقی چلیے چلتے ہیں پرائس اور فیچرز کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں جی تو ہم شروع کرتے ہیں سپیسیفیکیشنز کا ریویو لیکن اس سے پہلے سب سے امپورنٹ بات پرائس آف لوکلی اسیمبلڈ ایم جی ایچ ایس ایسنس ایسنس سے کہا جاتا ہے تو اس کی جو افیشل پرائس ریویل کی گئی ہے وہ سکسٹی ایٹ لیک نانٹین نائن تاؤزن روپیز یعنی کہ تقریباً انتر لاکھ روپے اس کی پرائس آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس میں ایک اور پرائس میں بڑا فیکٹر ہوگا جو کہ پرائس کے علاوہ ہوگا وہ فری چارجز ہیں تو اس پر کمپنی فری چارجز جو ہے وہ یہ رہے کراچی کے لیے انتیس ہزار روپے اس کے فری چارجز ہوں گے لاہور کے لیے دس ہزار فیصل آباد کے لیے پچیس ہزار اسلام آباد کے لیے تیس ہزار پانسو گجرات کے لیے اکیس ہزار پشاور کے لیے تینتیس ہزار پانسو اور سیال آپ کو نتیس ہزار روپے دینا پڑے گا جو کہ فری چارجز کی مد میں آتا ہے وارنٹی کی اگر بات کریں تو ایم جی موٹرز پاکستان نے انکریز کر دیئے وارنٹی چار سال سے بڑھا کر پانس سال تک کر دیئے چار سال اور ایک لاکھ کلومیٹر پہلے ہوتا تھا اب پانس سال اور ڈیڑھ لاکھ کلومیٹر کر دیا گیا ہے جو بھی پہلے ہوگا یعنی کہ ڈیڑھ لاکھ کلومیٹر پہلے ہوگیا تو وارنٹی وائیڈ ہو جائے گی یا پانس سال تک اگر آپ کے ڈیڑھ لاکھ کلومیٹر نہیں ہوتے تو پانس سال تک آپ کے پاس وقت ہوگا وہ وقت وارنٹی میں شمار ہوگا ایم جی موٹر پاکستان کی آٹو انڈسٹری میں ایک بینگ کے ساتھ آئی تھی بہت زیادہ اس کے بارے میں سپیکلیشن سی لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے اور یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ ان کی جو مارکیٹنگ ایم جی کی تھی اور یہ بات ثابت ہوئی ان کے ریکارڈ ہائی سیلز نمبر سے جس میں ایم جی زیڈیس اور ایم جی زیڈیس ای وی یہ بھی شامل تھی ایم جی کو شروع میں لوکلی اسمبل کار بنانے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جیسا کہ پینٹ پلانٹ ان کا جو تھا کافی ساری مشکلات تھی اور اس وجہ سے گرمنٹ چوتھی انہوں نے لائسنس دینے میں بھی ان کو بڑا لٹکایا وہ یہی وجہ تھی کہ پلانٹ ریڈی نہیں تھا بھی تو لائسنس کہاں سے دے دیتے ہاوائیور بڑی مشکل سے ریزول ہوا وہ بھی اور لوکلی اسمبل یونٹ اف تو انڈسٹری اب یہ کتنا کامیاب ہوتا ہے یہ تو منصر کرتا ہے اس کی کوالیٹی پہ اور پھر ساتھ ساتھ آپ نے بتانا ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کے بھی اور آپ کی سپیکلیشنز کیا ہیں کہ یہ کامیاب ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا اب بات کر لیتے ہیں کہ اس میں اپ گریڈ کیا چیز ہے کمپنی کے مطابق اس کے جو دس ہزار کسٹمر ہیں ان کی آواز پہ لب بیک کہا ہے انہوں نے اور کافی ساری چیزیں اس میں کی ہیں کسٹمر کے فیڈبیک کے مطابق اب اس میں آٹومیٹک امرجنسی بریکنگ انڈ انٹیلیجنس سپیڈ سسٹم اس کو ڈیسیبل کر دیا گیا اور دوسری آپشن ایسے ایم جی پالٹ ہے اسے رہنے دیا گیا ہے آپ لوگوں کے لئے پاکستانی میپس ہیو بین اینیبل جس کی وجہ سے اگر آپ منور آراؤنڈ کر رہے ہیں کسی انون سٹی میں تو میپس کی ویسے وہ آپ کو آسانی ہو جائے گی ویسے فون پہ گوگل میپس ہے ہی لیکن اس میں پاکستانی میپس جتنے بھی تھے وہ اپ ڈیٹ کر دیئے گئے ہیں تو آپ ایم جی کے اوپر اس کے سکرین ہے اس کے اوپر آپ آسانی اپنے میپس وغیرہ جو ہیں انہیں ایکسس کر پائیں گے پچھلی کنزمشن آف سیون پوائن تری لیٹرز پر ہنڈر کلو میٹرز جس کا مطلب بنتا ہے کہ تقریبا تیرہ کلو میٹر دے گی لیکن یہ کمپنی کہہ رہی ہے اب جب ہم دیکھیں گے ایکچوال میں ریال لائف پرفارمنس کیا ہے تب ہی ہم اس پہ کوئی رائے کائم کر سکیں گے ابھی تو فیل ہال کمپنی گہ رہی ہے کہ تیرہ کلومیٹر ٹوی لیٹر یہ آپ کو دے دے گی ایکسٹری کی بات کریں تو فرنٹ فیشی آف تکار فلانس LED ہیڈ لائٹس ویڈ آٹو ہیڈ لیمپ اور آٹو لائٹنگ اس میں LED ڈی میررز آپ کو ملیں گے پاور ٹیل گیٹ ملے گا پانورامک سن روف ملے گا سمارٹ کی ویڈ ٹرنک اوپنر بٹن آپ کو مل جائے گا ویلکم لائٹس ار امانگ ایکسٹریئر فیچر ایس ویل انٹیریر کی اگر بات کریں تو کیبن کے اندر آتے ہی آپ کو ملیں گی ہیٹ لیدر سیٹ سکس وی پاور درائی وی فرن پیسنجر سیٹ سکس 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 سپلیٹ کے سات ریئر سیٹ مل جائیں گی دول زون کلیمی کانٹرول وید ریئر ایس ویل مل جائیں گے ریئر ایر کنڈیشنر ویل تیلت تیلسکوپکلی سٹیرنگ ویل ایڈجیسٹ بھی ہو جائے گا ٹویل پوائنٹ تری انچ کی ٹی ایف ٹی میٹر کلسٹر آپ کو مل جاتا ہے جبکہ ٹین پوائن ون انچ کا انفرٹینمنٹ سسٹم بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا آپ کے مور پر مناثر ہے آپ اپنی پوائنٹ پوائنٹ آف کار سیفٹی فیچر ہی ایم جی پائیلیٹ اینکلوڈنگ ایڈاکٹیو کروز کنٹرول لین ڈیپارچر وارننگ آپ کو اس میں ملے گی ٹریک جیم اسیسٹ ملے گا انٹیلیجن کروز اسیسٹ ملے گا فرن کولین وارننگ سیسٹم اس ملے گا انٹیلیجن ہیڈ لیم کنٹرول ملے گا بلائن سپاٹ ٹیٹیکشن آپ کو اس میں دیکھنے کو ملے گی بلائن سپاٹ دوسروں کی زنگی کے لیے اپنی گاڑی اور دوسروں کی گاڑی کی حفاظ کے لیے بہت ضروری ہے لین چینج ایسسٹ موٹر وے پر بڑا کام ایکشن کنٹرول بھی ملے گا اس پی یعنی که الیکٹرونک سٹیبلیٹی پروگرام بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا ہیل ہول ڈ 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 دیسٹریبیوشن یہ بھی آپ کو اس گاڑی میں فیچرز کے طور پہ مل جائے گی جو کہ سیفٹی کے لیے انتہائی امپورٹن ہے اب دیکھتے ہیں کہ جی واتس نیو ان لوکلی اسیمبل ایم جی ایچ ایس ایس ہمیں ملا کیا لوکلی اسیمبل بنا دی انہوں نے پہلے تو سی بیو آیا پھر سی کٹی آیا ٹھیک ہے سو گائز یہ تھی اس کی سپیسی فیکیشنز انتر لاکھ روپے تقریب پرائز ہے what you have to say about that thank you so very much for watching this ویڈیو گائز امید ہے ایم جی ایچ ایچ ایس کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایم جی بھلے پسند آئی یا نہ آئے جو ویڈیو ہے گاڑی کی وہ ضرور پسند آئی ہوگی اگر تو اسی قسم کے مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں آپ تو کار میٹ پی کے کو اپنا پرائیمری چینل بنا لیجیے اور سبسکرائب کر لیں اور ہمیشہ جیسی ویڈیو اپلوڈ ہو پہلے کلک کرنا تو اس کے لیے بیل آئیکن دبانا ضروری ہوگا اپنا بہت زیادہ خیال دیکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم